بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل مانسٹر عمران دوستو کوئی پچھلے دو تین دن سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک فیک نیوز جو ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ پاکستانی یوٹیوبرز کا جو مستقبل خطرے میں جا رہا ہے اس کی وجہات کیا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے اور اس نیوز کے پیچھے کیا کچھ ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حقیقت سے عاشق ناک رہا ہوں گا تو ویڈیو میں آگے پاننے سے پہرے دوستوں سے ریکویسٹ آئے کہ ہمارا چینل ٹیکنیکل مانسٹر عمران سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لے کے بیل آئیکن کو گروپ ایس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اور انفرمیٹر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ہاں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر نیوز اور بہت سارے کریٹرز جو ہیں یہ ویڈیوز لگا رہے ہیں کہ پاکستانی یوٹیوبرز کا مستقبل جو ہے وہ خطرے میں جا رہا ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پیمرا نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی کریٹرز ہیں ان کو اپنے چینل جو ہیں وہ ان کے لائسنس لینے پڑیں گے اور جو لائسنس کی فیس ہے وہ پچاس لاکھ سے لے کر ایک کروڑ تک ہے وہ کنٹینٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کنٹینٹ کیسلیٹر ہے تو دوستو میں یہاں پہ آپ کو ایک بات کلیر کرتا جاؤں کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے بیسیکلی دوگو نے جو ہے وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ پروپر طریقے سے سٹڈی نہیں کیا بس وہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ کتا کان لے گیا کتے کی پیچھائی باگ پڑتے ہیں لیکن جو ہے وہ پوری اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ کیا وجہ ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کیا مسائل چل رہے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میڈیا کافی حتی کا ذات تھا اور بہت سارے ایسے مسلم سائل پیدا ہو رہے تھے کہ جس کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ہی زیادہ پروپرگنڈا کیا جا رہا تھا تو پیمرا نے جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ نیوز چینلز وغیرہ جو ہیں گرانٹ افیر چینلز وغیرہ صرف ان کو جو ہے نوٹیفکیشن جاری کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے گرانٹ کو اس کا لائسنس ان کو لینا لازمی ہوگا جس کی فیض پچاس لاکھ سے لے کے ایک روڈ تک جو ہے ان کو پے کرنی پڑے گی سب سے پہلے میں دوستوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کومنسنس کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک کریٹر جو ہے جس لیے کوئی بلوگر ہے یا کوئی ٹیک یوٹیوبر ہے یا کوئی بلوگنگ کرتا ہے یا کسی اور طرح کے برینگ درہ بناتا ہے تو آپ کوئی یہاں پہ مجھے ایک چیز بتائیں کہ آپ کو یوٹیوب سے کتنی ارلیم کر لیتے ہوں گے پاکستان کے اندر یوٹیوب سے کمائیز بلکل زیرو جا رہی ہے ایک ازار ایمپریشن کا یوٹیوب ایک ڈالر اکسان روپیس کے اندر دے رہی ہے سپوس کر لیتے ہیں کہ اگر ایک یوٹیوبر بلخص ایک لاکھ روپیہ بھی مہینہ کمارا ہے تو وہ مجھے بتائیں کہ پچاس لاکھ روپیہ کیسے پے کر سکتا ہے سمجھے مالی یہاں پہ بات یہ ہے کہ ایک کریٹر یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کے اوپر کسی بھی مسئلے کی وجہ سے چینل کسی وقت بھی ڈی مونٹائز ہو سکتا ہے کسی کا ایڈسنٹ بند ہو جاتا ہے کسی کا چینل بند ہو جاتا ہے اور کسی کے ساتھ بھی مسئلہ آنے کی وجہ سے چینل کو ڈی مونٹائز کر دیا جاتا ہے اگر ایک کریٹر چاس لاکھ روپیہ دیتا ہے تو وہ اس کی شوٹی کیا چیز ہوگی کہ وہ اس کے چینل کو بند نہیں کیا جائے گا یا وہ ڈی مونٹائز نہیں ہوگا بس یہی ایک آپ لوگوں کے سننے کی بات ہے کہ یہ بلکل فیک نیوز ہے جیسا چینل پہ آپ کو ایک اور ایک زیمپل میں دیتا جاؤں کہ جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام منصور علی خان کرتے ہیں جو کہ آج کل مسئل کے اوپر بہت ہی بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں تو جناب کی میں یہاں پہ تھوڑی سی پروفائل بتاتا جاؤں کہ جناب اللہور میں ایسیوں کا کام کرتے تھے ایسیوں کام کرتے کرتے چھوٹے سے جو ہیں وہ سپورٹس اینلرس بنے اور اینلرس بن کے وہ اینکر پرسنل بنے اور اینکر پرسنل کے بیٹھ آج کل وہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کر معاشیت کا اتنا بڑا سبق دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ پاگل ہونے والا ہو جاتا ہے جن لوگوں کو معاشیت کے الگ بے کا نہیں پتا اور وہ چینل کے بیٹھ کے معاشیت کا ایسا ایسا سبق دیتے ہیں کہ بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان دھوپنے لگا ہے انہی لوگوں کو لگام ڈالنے کے لیے پیمرا نے جو ہے یہ نوٹیفکیشن جاری کیا ہے میں پھر اپنے دوستوں کو سبھی یوٹیوبرز کو بتاتا جاؤں کہ کسی کے لیے یہ پریشانی کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کو کوئی فیس نہیں پی کرنی پڑے گی کوئی اس طرح کا نوٹیفکیشن وغیرہ نہیں نکلا یہ صرف اور صرف ان ٹی وی چینل کے لیے نکلا ہے کہ جو کرنٹ فیلس لیٹر جو ہیں وہ پروگرام کرتے ہیں اور ان کی صرف اور صرف پیمرا ڈریکشن کین کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی ڈریکشن سے باہر نہ نکل سکیں اور بلا جواز تفسرے اور اس طرح کی باتوں سے جو ہے پاکستان کی ملکی ساگ پاکستانی فواج کی ساگ کو بہت ہی بڑا دجکہ لگتا ہے نقصان پہنچتا ہے جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہت ہی بڑا خطرہ ہوتی ہے اسی وجہ سے پیمرا نے جو ہے یہ ایکشن لیا ہے اور یہ نوٹیفکیشن اس طرح کا کوئی نوٹیفکیشن کوئی اس طرح کی اپ ڈیٹ یا کسی کو کوئی نوٹرسیف نہیں ہوا جو کہہ سکے کہ مجھے اس چیز کا اتنا جو ہے وہ لائسنس کے لیے مجھے کہا گیا ہے آپ کسی اچھے یوٹیوپرز کو فالو کریں اور اس کے کنٹیکٹ جیسے کہ حقیقت ٹی وی والے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کنٹیکٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ملین کے ساتھ ان کے ویوز ہیں اچھا ہی وہ بات بتاتے ہیں اچھا کنٹینٹ بتاتے ہیں اور اچھی چیز بناتے ہیں تو پھر میں آخر میں اپنے دوستوں سے یہ چیز کہنا جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں کسی وجہ سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 2012 کے اندر بھی پاکستان میں یوٹیوب کے اوپر تین سال کے لیے ببندی لگا دی گئی تھی جس کے لیے پاکستانی یوٹیوبرز کو بہت اس کے بجاز سے ہی اس کی کینسیلیشن ختم ہوئی تھی تو پاکستان نے یوٹیوبر کو بہت زیادہ محنت کرنے پڑی تھی اپنے آپ کو اوپر لانے کے لیے کیونکہ جن لوگوں نے اس ٹائم اپنے اس ٹائم یوٹیوب کا روش سٹارٹ ہوا تھا اور پاکستان جو جیسے ہی پاکستان کے اندر سوشل میڈیا کے لیے یہ برکے میرا سٹارٹ کرنے کے لیے ہوئی تھی تو لوگوں نے محنت سٹارٹ کی تھی اسی وقت جو ہے گستاخ خانہ خاکوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر یوٹیوب نے وہ خاکے یوٹیوب سے نہیں اٹھائے تھے جس کی وجہ سے تین سال کے لیے یوٹیوب کے اوپر بندی لگ گئی تھی اس کے بعد پاکستانی کریٹرز کو اپنے آپ کو ہائی لیول پہ لانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی تھی اور الحمدللہ کہ آج پاکستان کے اندر بہت ہی اویرنس اس چیز کی پھیل چکی ہے کہ پاکستانی کریٹرز بہت اچھا کنٹرٹ بنا رہے ہیں اور لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے اور ایک گھر بیٹھے ہی آپ بیٹھے بہت ہی اچھی انکم یہاں سے کما سکتے ہیں لیکن ایسے میں ہی کچھ نام نہاد اور ویوز کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کرنے والے لوگ بھی اسی ہی پلیٹ فارم کے اندر مجود ہیں جن کو لگام لگانی چاہیے اور ان کو دلازاری ہونی چاہیے لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کریٹرز کو بھی پریشان کرتے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کنڈکٹ بناتے ہیں اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ویوز کو جو ہے وہ اچھے کام دکھاتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں تو ایسا ہی کچھ آج کال یوٹیوب کے اوپر بھی ہو رہا ہے بہت سے کریٹرز جو ہیں وہ فیک ویوز لینے کی خاطر فیک نیوز سٹڈی کیے بغیر کوئی نوٹیفکیشن سٹڈی نہیں کرتے اور بس ایک کنٹینڈ دیکھا ہے کہ یہ اس نے ایسے نیوز دے دی ہے بس میں بھی وہ پکڑ ہوں یا کسی نے کو آرٹیکل ویب سیٹ کے اوپر لکھ دیا ہے وہ آرٹیکل نکلا ہے وہ آگے شیئر ہوتا 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 بات پتنے کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے تو دوستو ایسی چیزوں پر بلکل دیا نہیں دینا چاہیے آپ یوٹیوب کے اوپر محل کرتے رہیں ایسے کبھی بھی نوٹیفکیشن نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ ایسی کوئی بھی چیز ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی نقصان میں جائے گی اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کبھی بھی زوال کی طرف جائے اور نہ ہی موجودہ حکومت جو ہے وہ اس طرف کو توجہ دے رہی ہے اور ہم اس چیز پر بہت زیادہ خوش ہیں کہ اگر پاکستان نہیں میڈیا کی ایک ڈریکشن قائم کر دی جائے تاکہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر جو ہے وہ کوئی دبا نہ لگے تو ہوپسو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ٹیکنیکل ماشر عمران کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کے مزید انفومیٹر ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقا